ہم اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے جد و جہود کریں گے اور چوبیس جولائی کو میں شہر کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں وہ ترازو نشان پر مہر لگائیں آپ کا یہ ووڈ انشاءاللہ تعالی اس شہر میں جماعت اسلامی کا میر لائے گا اور اب اس بات پر سب کا اتفاق ہو رہا ہے کہ اگر کراچی دوبارہ سے تعمیر و ترقی کی طرف چل سکتا ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی کا میر جماعت اسلامی کی آرگنائزیشن جماعت اسلامی کی ٹیم اس کا ڈسپلن ایک بہترین طریقے سے شہر کی چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا اور اس میں خدمت کا کام کرنا یہی ایک راستہ موجود ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا میر دوبارہ آئے اس لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ نحمت اللہ خان نے جہاں ترقی کا سفر چھوڑا تھا وہیں سے ہم آغاز کریں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ووڈ دیں جماعت اسلامی کو ترازو کو اور جہاں چیرمن آپ کے کھڑے ہوئے ہیں ان چیرمن کو ووڈ دیں گے تو وہ میر منتخب کریں گے یہ ووڈ ظاہر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس صاحب اپنے لیے مانگ رہے ہیں اپنی پارٹی کے لیے مانگ رہے ہیں لیکن آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں جن لوگوں پر لوگ احتماط کرتے ہیں کبھی جماعت کا میر بنتا ہے جماعت اسلامی کے ٹاؤن نازم یا جماعت اسلامی کے یو سی کے چیرمن بنتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ اپنی جیب میں پیسے ڈالتے ہیں میں پورے شہر کے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ نعمت اللہ خان صاحب نے چار سال میں چالیس سال کے برابر کام کیا کتنی سڑکیں بنائیں کتنے فلائیور بنائیں بتیس کالیج بنائیں دل کا ہسپتال فیڈل بیریہ میں بنا دیا کی آئی ایج ڈی انہوں نے جو ہے وہ موڈل پاس بنائے ایک پائی کی کرپشن کا کوئی الزام لگانے کی جرد بھی نہیں کرتا الحمدللہ الزام تو دور کی بات ہے سوچ نہیں سکتے کہ لوگ نعمت اللہ خان کے اوپر کوئی الزام لگائیں جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیم دی ہے ایماندار ٹیم اور کیپیبل ٹیم صرف ایمانداری سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم جانتے ہیں اس شہر کو اس کی پرابلمز کو ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں لانگ ٹرم کرنے کی ہیں کون سی چیزیں فوری طور پر کرنے کی ہیں تو میں کراچی کے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے لیے بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ دیں تو یہ ووٹ کراچی کا ووٹ ہے یہ ووٹ جماعت اسلامی اور ترازو پہ نہیں ہوگا یہ ووٹ کراچی کے لیے ہوگا انشاءاللہ کراچی کے تین کروڑ لوگوں کے لیے ہوگا ہماری یود کے مستقبل کے لیے ہوگا ان کی تعلیم کے لیے ان کی جوبز کے لیے ہوگا انشاءاللہ ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہوگا یہ شہر پھر سے انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور پاکستان میں اپنا لوہا منوائے گا پوری دنیا اس شہر کو انشاءاللہ دیکھے گی اور کہے گی کہ ہواقعی اپنی اصل کی طرف لوٹ آیا ہے ہم نے بائیس تاریخ کو فیصلہ کیا ہے کہ بائیس تاریخ بائیس جولائی کو شہرہ قائدین پر ایک بہت بڑا حق دو کراچی مارچ کریں گے یہ مارچ کراچی کے حق کی آواز ہے جو تحریک ہماری مسلسل چل رہی ہے کراچی کے حق اور اختیار کی اس کے لیے ہوگا اور یہ مارچ اس لیے بھی ہوگا کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب کراچی کے حق اختیار اور کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک سنگمیل ہے یہ پلیٹ فارم ہے یہ لانچنگ پیڈ ہے کہ اس کو آپ یہاں سے ترقی کا آغاز ہوگا یہاں سے حق ملنے کا آغاز ہوگا تو اس لیے بائیس تاریخ کو انشاءاللہ ایک بہت بڑا اس میں خواتین بھی شریک ہوں گی بچے بھی شریک ہوں گے اس میں جو ہے وہ نوجوان شریک ہوں گے بزرگ شریک ہوں گے اور یہ ایک کراچی کا نمائندہ حق دو کراچی مارچ ہوگا انشاءاللہ بائیس تاریخ کو شہرہ قائدین پر چار بجے جماعت اسلامی کے زیر تمام یہ مارچ ہوگا اور چوبیس تاریخ کو انشاءاللہ کراچی کے حقوق کی یہ تحریک اپنے جو ہے وہ ایک بہت اہم سفر کو تیہ کرے گی اور لوگ انشاءاللہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے ابھی جو اس وقت صورتحال ہے مجھے ابھی لوگوں نے بتایا کہ بل آنا شروع ہو گئے کیا الیکٹرک کے تاجر پریشان ہیں کہ ان کے اوپر اضافی چارجز چھہزار روپے کے وہ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا الیکٹرک کے کیسا ادارہ بن گیا کہ جسے صرف بجلی نہیں دینی باقی سارے کام کرنے اسے صرف اپنے کھمبے ہی ٹھیک نہیں کرنے اس میں کرنٹ چھوڑنا ہے باقی سارے کام کرنے کہ الیکٹرک ایسا ادارہ ہے جسے تانبہ چوری کرنا ہے الیمونیوم کی تار لگانی ہے لیکن کوئی اس کو نہیں پکڑے گا بلکہ اس کے ذریعے سے کبھی مرتضی وحاب کہیں گے کہ ہم کیم سی کے چارجز وصول کریں گے کبھی جو ہے وہ جو ایف بی آر والے کہیں گے کہ ہم فلانٹیکس وصول کریں گے وہ بھائی کیا مطلب ہے اس بات کا اگر کوئی چھ ہزار روپے کسی وجہ سے نہیں دے سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی بجلی کر جائے گی کیونکہ اس نے بلعدہ نہیں کیا یہ کون سا طریقہ کارتے کر لیا گیا ہے یہ کون سا بھٹا ہے جو لوگوں سے وصول کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہم تاجر برادری کے ساتھ ہیں اس کو بلوں سے نکلنا چاہیے اور ہم تاجر برادری کے ساتھ مل کر اس پر ایک وائز لاعمل کا بھی اعلان کریں گے اور جہاں کا کی ہے چالیس چالیس گس ساٹھ گس اسی گس کے مکانات میں یہ دس دس ہزار پندرہ پندرہ ہزار بیس بیس ہزار کے بل آ رہے ہیں یہ صرف فراڈ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ ان کے میٹر تیز چلتے ہیں کے الیکٹرک کے اور کے الیکٹرک کے میٹروں کو چیک کرنے والا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے بتائیں مجھے وفاقی حکومت اور وفاق میں رہنے والی ساری جماعتیں ہیں اس لیے کہ یہ سبجک برائے راست وفاق کا سبجک ہے صوبائی حکومت کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ تو مزے کرتی ہے اس کا تو کام تھا کہ اتنی بڑی طاقت سے چودہ سال سے آپ برسر اقتدار ہیں اور آپ کے کیپٹل میں جہاں سے آپ اٹھانوے فیصد ریونیو لیتے ہیں اگر وفاق کی مدد سے بھی کوئی ادارہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو صوبائی حکومت کا یہ کام ہے کہ اس کے خلاف آواز بنتے لیکن سب ملے ہوئے ان کے ساتھ لیکن وفاق کا تو برائے راز کام ہے اور تمام جماعتیں چاہے وہ پیپلز پارٹی وفاق میں رہی ہے نون لیگ رہی ہے یا پی ٹی آئی سب سپورٹر رہے ہیں کے الیکٹرک کے اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیوز موجود ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ کے الیکٹرک تو سب سے اچھا ادارہ ہے جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں فنڈنگ کی وجہ سے کہ یہ بہت اچھا ادارہ ہے ان سے پوچھو کہ کیا کی ایسی ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں سب سے اچھا ادارہ ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کی ایسی کو بیچا گیا تھا دوہزار پانچ میں اس وقت بھی کی ایسی اپنی تمام در خرابیوں کے باوجود پاکستان کا سب سے اچھا ادارہ تھا اور جب اس شہر میں یہ طوفانِ بدتمیزی نہیں شروع ہوا تھا یہ تو شہر کی شناخت تھا یہ ادارہ اور اس کے اندر بہتری کی گنجائش موجود تھی اس کو پرائیویٹ کرتے وقت یہ کہا گیا تھا کہ اب تو حالات بدل جائیں گے اب تو انگیسمنٹ ہوگی اب تو سسٹرم بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس کے الیکٹرک کو جب کی ایسی تھی تو ایک اشاریہ چار ارب روپے کی سبسیڈی ملتی تھی اب تو نوے نوے ارب روپے کی سبسیڈی ملتی ہے تو پرائیویٹ کمپنی کو یہ سبسیڈیا کیوں دی جائیں بھائی وہ اپنا پروفیٹ اس میں کیوں حاصل کریں پھر وفاق کے تحت یا قومی تحویل میں لے کر اور مزید کمپنیوں کو انوائٹ کر کے آپ اس کو شیئر کیوں نہیں کریں عوام کے ساتھ پھر اگر انہوں نے انویسمنٹ نہیں کی اپنے پلانٹ نہیں لگائے یہ جھوٹ بولتے رہے تو پھر ان کا لائسنس کینسل کیوں نہیں ہو رہا لوگ کرنٹ سے مرتے رہے ہیں ابھی بھی بارشوں میں لوگ مریں انہوں نے اگر انویسمنٹ کی ہوتی تو یہ صورتحال نہیں ہوتی اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ گھنٹے کے بعد ڈیفنس کے علاقوں تک کی لائٹ آئی ہے بارش کے بعد تو آپ مجھے بتائیے کہ باقی شہر کا کیا حال ہوگا تو جب اتنی پور پرفامنس ہے تو کوئی بھی دارہ پاکستان میں آئے ایک سٹریٹیجک ادارے کو ایک پرائیویٹ کمپنی اون کر لے کیمن آئیلینڈ میں جا کر آفشور کمپنی کے طور پر ریجسٹر کرا دے لوٹ مار کرتی رہے اور اس کو پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے نون لیگ بھی سپورٹ کرے پی ٹی آئی بھی سپورٹ کرے ایم کیو ایم بھی سپورٹ کرے اور کراچی کے لوگوں پر یہ شبخون مارتے رہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کراچی دشمن ہی ہے چاہے کوئی بھی کرتا ہے سب کو جواب دینا پڑے گا کہ کے الیکٹرک مافیا کے یہ سپورٹر کیوں ہیں جب ووٹ لینے یہاں پر آئیں کراچی میں بلدیات کے لیے تو سب سے پوچھیں کہ اس کے الیکٹرک مافیا کو آپ نے سپورٹ کیوں کیا اس کا لائسنس کینسل کیوں نہیں کیا اس کو ہمارے سروں سے کیوں نہیں ہٹایا اور کمپنیوں کو انوائٹ کر کے منوپولی کیوں نہیں توڑی آپ پوری دنیا کے خواب ہمیں دکھاتے ہیں پریزنٹیشنز بتاتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے علامہ جو پچھلی حکومت میں تھے ان سے پوچھو کہ کیا نیو یورک میں اسی طرح سے ہوتا ہے واشنگٹن میں اسی طرح سے ہوتا ہے اسی طرح ایک کمپنی کی منوپولی ہوتی ہے یا مختلف کمپنیوں کو لے کر کمپنیشن پیدا کر کے بجلی کو سستہ کیا جاتا ہے لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ سب مافیا کے سپورٹر بنتے ہیں پھر بڑے اچھے بن کر ہمارے سامنے بھی آ جاتے ہیں کراچی والوں کو شعور کا مظاہرہ کرنا چاہیے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو کچھ معلومات نہیں ہیں ان کا ووٹ اب شعور کا ووٹ ہونا چاہیے احساس کا ووٹ ہونا چاہیے اپنے حق کا ووٹ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو مسترد کریں جو آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے لوٹ مار کرتے ہیں مختلف کمپنیوں کے ذریعے سے اور اس میں ان کی ملی بھگت ہوتی ہے ان کی پارٹی کو فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس لیے کے الیکٹرک جو کچھ بھی کر رہا ہے انشاءاللہ جماعت اسلامی کا مہر ہوگا اس کے ماتحت نہیں ہوگا وہ لیکن انشاءاللہ یہ مہر آپ کا مقدمہ لڑے گا یہ ان کا فارنزک آرڈٹ کروانے کے لیے ہم جدو جہود کریں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ تم نے کس طرح سے اتنے بڑے پیمانے اٹھتر فیصد صارفین میں اضافہ ہو گیا اس دوران میں ان کی پرائیوٹائزیشن میں لیکن صرف سترہ پرسنٹ انہوں نے جنریشن میں اضافہ کیا ہے دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے بتائیں حسد عمر بتائیں محمد عبیر بتائیں اتنے بڑے بڑے افلاتون اور ارسو کہ یہ لوٹ مار دنیا میں کہاں ہوتی ہے اور آپ لوٹ مار کرنے والوں کے سپورٹر بن جاتے ہیں اور ویسے آپ کی جو ہے وہ میجک شوز یو پریزنٹیشن میں ہوتے ہیں بے وقوف بنانے والے وہ آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہتے ہیں تو چاہے نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی سب کے الیکٹرک مافیا کے سپورٹر ہیں اس لیے کراچی کے لوگوں کو اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ پانی کا جو منصوبہ اس وقت پینڈنگ ہے سترہ سال سے اس کا ذمہ دار کون کون ہے پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے چودہ پندرہ سال سے برسر اقتدار ہے کراچی کا ایک منصوبہ کیوں نہیں بنا سترہ سال پہلے اٹھارہ بیس سال پہلے نحمت اللہ خان صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا اس سے کراسپونڈنس کی تھی پری فیزیبلیٹی کے لیے کمپنی تے کر لی تھی اور اس کے بعد سترہ سال میں ایک بون پانی کا اضافہ نہیں ہوا جماعت اسلامی کا میئر انشاءاللہ انہی لوگوں سے یہ کی فور بنوائے گا اور پورا بنوائے گا انشاءاللہ لڑیں گے ہم اس کے لیے جماعت اسلامی کا میئر ماس ٹرانزٹ پروگرام پر عمل کروائے گا جس کو یہ پنڈنگ میں ڈالے ہوئے ہیں ہر وزیر آزم جا کے افتتہ کا اعلان کر دیتا ہے دو سو رب لگیں گے چار سو رب روپے لگیں گے صرف اعلانات کی بنیاد پر گیارہ سو رب روپے پیکچ خرچ ہو چکے ہیں تو بھائی ہے ہمیں اتنا بے اقوف کوئی نہ سمجھے ہمیں بتایا جائے کہ ہم پر پانچ ہزار رب روپے صرف ترقیاتی بجٹ کے چودہ سال میں پیپلز پارٹی نے شو کیے ہیں خرچ کیے ہیں بجٹ میں رکھیں پانچ ہزار روپے میں سے کراچی کو کیا دیا ہے پورے سندھ کے عوام کو کیا دیا ہے کہاں پر یہ پروجیکٹ بنے ہیں بتایا جائے ان کا حساب دیا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگ چوبیس تاریخ کو جماعت اسلامی پر اعتماد کریں انشاءاللہ جماعت اسلامی اس شہر کو اتنی اصل کی طرف لے کر آئے گی کسی بھی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہو کسی مسلک سے تعلق ہو ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ منورٹیز سے بھی کرسچن کمیونٹی ہندو کمیونٹی سک کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لیے سب سے بہترین جماعت اسلامی ہیں اسی طرح مسلک آف کا کوئی بھی ہو شہر میں جب نوجوان اور بچہ اور بچی ڈوبے تھے اور جو لوگ کودے تھے ان کو نکالنے کے لیے حکومت تو نہیں آئی تھی نہ کودنے والے کو اس کا مسلک بتا تھا نہ ڈوبنے والے نے جب آواز لگائی تھی تو مسلک کی بنیاد پر لگائی تھی مسلک بہت اہم ہوتا ہے عقیدے کی بہت بڑی اہمیت ہے نظریہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے لیکن ہمارا نظریہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے اسلامی نظریہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ انسانیت کی حیثیت سے جو حق ایک انسان کو حاصل ہے اس حق کے لیے جد و جہود کرنا یہ دین ہے یہ دین کا تقاضہ ہے یہ اسلام ہے اور یہ عبادت ہے ہم اس سیاست کو الحمدللہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اس لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کو لیڈ ڈاؤن نہیں کرے گی یہ نہیں ہوگا کہ آپ شرمندہ ہوں گے کہ آپ نے کیا کیا ہم اپنے اختیار سے زیادہ کام کریں گے اور مزید اختیار کے لیے لڑیں گے بائیس تاریخ کو انشاءاللہ بہت عظیم الشان حق دو کراچی مارچ ہوگا میں اہلیان کراچی کو اس میں شرکت کی دعوت دے رہا ہوں اس کے نتیجے میں قوت پیدا ہوگی اور چوبیس جولائی کا فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا کہ کس طرح لوگ جماعت اسلامی اور اس کے پروگرام کے ساتھ ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ اب جماعت اسلامی کا میار اس شہر میں آئے آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ شادمان ٹان کے جنالے کا معاملہ ہے ابھی تک جو ہے وہ بچے کی لاش نہیں ملی اور تلاش دائرے جاری ہے اب تو بہریہ کے غوتہ خور بھی آئے ہیں اس پر آدمی اور کیا بات کرے دکھی ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پورا حال ہے تین تین چار چار گھنڈے تک تو آپ نے صرف ایدھی چیپال خدمت سلانی پہ چھوڑا ہوا تھا اس کے بعد لائٹ تک نہیں تھی چار چار پانچ پانچ گھنٹے بعد چھے چھے گھنٹے بعد سرچ لائٹ تک کا انتظام نہیں کر سکا تھا یہ پورا ایڈمیسٹریٹر ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا تھا ایک پائپ پڑا ہوا تھا روڈ بنتی پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا الیکشن کمیشن کو یہ تو نظر نہیں آتا کہ کس خطر زابطے کی خلاف پرزی ہو رہی ہے اور آپ صرف ایک پائپ لائن لگاتے ہو تو جھنڈا لگا دیتے ہو آپ پانچ ہزار روپے کبھی تو جھنڈا لگاؤ کہ یہ ہم نے کھائیں بڑا بڑا جھنڈا بنائیں اپنی پارٹی کا اور لگ دیں ہم نے پانچ ہزار روپے کی کرپشن کی ہے صحیح تمہیں اتنے ہزار روپے کی کرپشن کی ہے تعلیم میں اتنے ہزار کی کرپشن جو جو جھنڈا لگا کر آ رہا ہے اس سے حساب لیں تو میں خیال یہ ہے کہ فوری طور پر اس آپریشن کو تیز کیا جائے بچہ تو چلا گیا لیکن کم از کم اس کی لاشت تو اس کے ماں باپ کو دے دی جائے رکاوٹ ڈالے گی تو مارچ کو اور بڑا دیں گے پورے شہر میں بڑا دیں گے اس میں کیا مسئلہ نہیں ڈالے گی میرے خالے اتنی جررت نہیں کرنی چاہیے حکومت کو کہ وہ عوام کے راستے میں آ کر کھڑی ہو یہ ہمارا جمہوری حق ہے آئینی حق ہے اور ہم اس حق کو استعمال کریں گے اور شہرہ قائدین پر ہم جو ہے وہ مارچ کریں گے جماعت اسلامی کا کسی پارٹی کے ساتھ چیرمن کی سیٹ کی اوپر کوئی اتحاد نہیں ہے اگر کوئی ہمارا نام استعمال کرتا ہے یا ہمارا کوئی ایسا فرد ہے کہ جو اپنے طور پر کھڑا ہو گیا ہے تو وہ جماعت اسلامی اس کو اون نہیں کرتی صاف صاف بات ہے اگر وہ ہمارا نشان لگا دیتا ہے کسی کسی سے بات کر لیے لیتا ہے یا اپنے پوسٹر میں لگاتا ہے تو یہ اس کا کام ہے جماعت اسلامی تو میکزیمم نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ پرسنٹ سیٹوں کے اوپر نائنٹی ایٹ پرسنٹ سیٹوں پہ ترازو نشان کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے لوکل ایڈجسمنٹ میں کونسلنر کی سطح پر کسی جگہ پر ہمارے کسی مقامی کسی اچھے آدمی ساتھ کے جو کوئی کسی پارٹی کا بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے پارٹیاں ہم پارٹیوں کے افراد کو تو برا نہیں کہہ رہے نا پارٹیوں کے کنڈکٹ کو برا کہہ رہے ہیں تو وہ لوکل سطح پہ کوئی اکہ دکہ کوئی حصہ ہو سکتا ہے لیکن جماعت اسلامی چیئرمن اور وائس چیئرمن پہ ترازو نشان پر الیکشن لڑ رہی ہے اور چیئرمن اور وائس چیئرمن کے لیے جو جماعت اسلامی کا نام استعمال کر رہا ہے اگر اس کا نشان ترازو نہیں ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کا کنڈیڈیٹ نہیں ہے